اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینلل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں جو ایکسرسائز کے جو سلوشن فائل ہے تو اس کو آپ لوگ کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو پی سی کا بھی بتایا طریقہ بتاؤں گا اور موبائل کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے دونوں آپ لوگ دیکھئے گا تو اگر آپ لوگ پی سی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو پی سی میں تو آپ سے بہت ہی آسان ہے آپ نے جیسے ہی یہ دسکرپشن میں آئیں گے ٹھیک ہے اور اس یہاں پر آپ لوگ کو ملے گا سلوشن فائل ٹھیک ہے اس کا لنک مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی جو وینڈو ہے وہ اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سلوشن فائل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر سیمپلی آنا ہے جو فائل ہے ٹھیک ہے اوپر یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ فائل ہے مینیو میں اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اپنے ایڈے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو موبائل میں طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے موبائل میں ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈیو سی ایس کے نام سے گوگل پلے میں جانا ہے گوگل پلے میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر گوگل ڈاکس جو ہے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے میری ویڈیو میں جانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر بلفرز ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہے تو اس پر کلک کر دیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ڈسکرپشن ہے اس کے ڈسکرپشن میں آتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو فائل مل جائے گا سلوشن فائل ٹھیک ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد جو ہے اس طرح کے ایک نئی اس طرح کے جو ہے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا یہاں پر یہ جو 3 ڈوٹ سے 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے 3 ڈوٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپن ان براؤزر پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوپن ان براؤزر پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے اگر آپ کو موبائل میں کچھ ایک سے زیادہ ایمیل ہوگا تو ایمیل مانگے گا کہ آپ کس ایمیل کی ذریعے اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے ایک کみکیشن ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس میں ڈاؤنلوڈ آہ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے یہ اوپن ہوجائے اوپن ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا یہاں پر 3 ڈوٹ سے اوپر آپ منظر آ رہے ہوں گے اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر نظر آئے گے شئیئر انڈ ایکسپورٹ ٹھیک ہے آپ نے اس option پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر save as پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے save as پر کلک کریں گے تو یہاں پر word.do یہ ایکس جو یہ file ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ file جو ہے save ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ سامنے جو ہے اس طرح کا کچھ نظر آ جائے تو آپ نے turn on now پر کلک کر دینا ہے اس میں اب آپ جتنے چاہیں editing کر سکتے ہیں اچھا editing میں نے اس وجہ سے off کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر میں editing کو on کر دوں پھر ہر ایک بندہ جو ہے آ کر اس میں اپنی مرضی کو editing کرے گا اور editing کرنے کے بعد جو ہے کیا ہو جائے گا وہ file جو ہے کچھ اور ہی بن جائے گا ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو off کیا ہوا ہے میں نے صرف view رکھا ہوا ہے ابھی جب آپ اپنے docs file کو open کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آئے گے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے create کیا تھا اب آپ اس پر three dots پر click کر کے اس کو download کر سکتے ہیں mobile phone میں جو ہے یہ download ہو چاہے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو submit کروا سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو like کر دیجئے اگر کوئی question ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو commit میں ضرور پوچھئے اگر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا باقی آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی ملتے ہیں next video مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ